دو منجھے کھلاری اتار دیئے پرویز الہی کے مقابلے پر امیدوار لانے کے لیے لیگی قیادت کے بھی سلام مشورے نون لیگ کے سپیکر پنجاب اسمبلی اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے حلیف جماعتوں سے رابطے نون لیگ کی پنجاب میں پارلیمانی پارٹی کا اصلاح اتوار یا پیر کو بلائے جانے کا امکان آفشور کمپنیز آبدن سے زائد اساسے بنانے کا اعزام عبدالعلم خان نیب میں پیش بولے اتاروں کو مضبوط بنائیں گے نیب جب بھی بلائے آؤں گا میرے خلاف نیب میں درخواست آیا صادق کے کارڈینیٹر موجودہ میر لاہور نے دی وزیراعلا پنجاب بننے کی کوئی خواہش نہیں عمران خان جو فیصلہ کریں گے دل سے قبول ہوگا کمپنی سکینڈل اور آرنج ٹرین کی تحقیقات میں نیا رخ پبلک سیکٹر میں کام کرنے والے پرائیویٹ افراد کی تائناتیوں کا کیس بھی کھل گیا ایل ڈی اے میں تائنات تین پرائیویٹ افسران کے خلاف انکوائری شروع نیب نے سولہ اگست کو طلب کر لیا چیرمن پی سی بی نظم سیٹی پر پی اے سیل میں مبینہ کرپشن کا الزام تحریک انصاف کا تحقیقات کا مطالبہ رہنما پی ٹی آئی جاوید بدر نے نیب کو خط لکھ دیا سی ای او نشات چونیا ملز شہزاد سلیم حاضر ہوں نیب نے فواد حسن فواد کے بیان پر شہزاد سلیم کو تیرہ اگست کو طلب کر لیا نشات چونیا ملز میا منشا کی ملکیت ہے کس نے کتنا مال بنایا پولیس افسران کو بھی بتانا ہوگا پولیس افسران کے اساسوں کی چھانبین کا فیصلہ آئی زی پنجاب نے تمام افسران سے ریکارڈ مانگ لیا پولیس سروس میں آنے سے پہلے اور بعد کی جائدات کی تفصیلات دینے کا حکم چودہ اگست کو یوم ازادی نامنانے کا بیان ملانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے سیشن کورڈ میں درخواست عدالت نے ایسے چو موڈل ٹاؤن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا خوف نہ ترس نہ ہی ہاتھ کانپے بادامی باغ میں سوتیلی ماں نے ممکہ کا گلہ گھونٹ دیا تین سالہ کلی مسل ڈالی پائکہ نے مریم کا گلہ کار دیا قاتلہ شوہر کی تیسری بیوی تھی پائکہ کا روائی کے بعد موقع سے فرار پولس نے تحقیقات شروع کر دی تاز باغ میں تیز رفتار پولس وین شہریوں پر چڑھ دوڑی حادثے میں چھے افراد زخمی واقع پر شہری مشتعل پولس کی گاڑی کا گھیراؤ توڑ پھوڑ کی کوشش اہلکاروں کے ساتھ ہاتھ آپائی پولس موبائل کا ڈرائیور نشے میں تھا اینی شاہدین کا الزام شہباز شریف کے دور حکومت کے شہانہ آخراجات لاہو نیوز کی خبر پر آڈیٹر حکام ان ایکشن شہانہ آخراجات اور تحفہ تحائف کا سپیشل آڈٹ کرنے کا فیصلہ محکمہ خزانہ پنجاب سے سابق دور حکومت میں ہونے والے آخراجات کی تفصیلات طلب سابق دور حکومت میں پینتالیس کروڑ روپیز سلانہ اضافی خرچ ہوئے اللہ کا شکر ہے چور لٹیرے حکمرانوں سے نجات ملی شہباز شریف نے دس سال ڈراما کیا عوام کو صاف پانی تک نہ دے سکے انشاءاللہ دیانتدار لوگوں کو ذمہ داریاں دیں گے جو عوام کے لیے کام کریں گے ڈاکٹر مراد راز کا پی ٹی آئی علماء وینگ کی یوم تشکر کی تقریب سے خطاب پیف پارٹنر سکولز کو فنڈز کی ادم ادائیگیوں کا معاملہ اور پاکستان پرائیوٹ سکولز اسوسییشن نے احتجاج کی حکمت عملی تیار کر لی صدر ایسپا شبیر حاشمی کہتے ہیں فنڈز کی ادم ادائیگی سے تعلیمی نظام تباہی کے دھانے پر پہنچ چکا ہے سترہ اگستہ گدائیگیاں نہ کی گئیں تو پیف آفیس کے باہر دھر نہ دیں گے حکومت بلدیاتی اداروں پر مہربان یونین کاؤنسلز کے لیے خزانے کا مو کھول دیا شہر سمیت پنزاب بھر کی یونین کاؤنسلز کے لیے ایک ارب بیس کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہر یونین کاؤنسل کو تین لاکھ روپے دیے جائیں گے لاہور فتح کرنے کی جنگ بڑے بڑوں کی زمانتیں زبط ایک چوتھائی ووٹ نہ لینے پر ایک سو ساٹھ امیدواروں میں سے ایک سو اکیس کی زمانتیں زبط صرف اٹھائیس امیدوار ہی محفوظ رہ پائے زہیم قادری لیاقت بلو سمینہ خالد گھرکی جواد احمد اور اجاسم شریف کی بھی سیکیورٹی زبط قومی اسمبلی کے ہر امیدوار نے تیس ہزار روپے سیکیورٹی جمع کرائی تھی انگوری شکیم میں لیگی رہنماؤں کی انتخابات میں کامیابی پر زہرانے کا احتمام علی پرویز ملک باؤ اختر ماجد جہور خورم روحیل اسغر سمیت دیگر کی شرکت لیگی رہنماؤں بولے عوام کی محبت کا جواب ترکیاتی کاموں سے دیں گے پہلے بھی عوام کی خدمت کی اب بھی یہ مشن چاری رکھیں گے درفت لگانا صدقہ جاریہ ہے شہر بھر میں شجرکاری مہم جاری قائم مقام چیف جیسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم احمد قان نے اہاتہ عدالت میں برگت کا پودا لگایا شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لینے کی اہمیت پر زور کلیٹیز ہوتل میں قومی یوم اقلیت کی مناسبت سے کنوینشن سماجی اقلیتی اور سیاسی رہنماؤں کی شرکت میئر لاہور بولے انسانیت تمام مذاہب کی بنیاد ہوتی ہے ہمارے ملک میں بہت کچھ ہو چکا آئے مل کر اس کو ختم کریں کیتھڈرل چرچ میں قومی کمیشن برائے مین المذاہب کی زیر احتمام کانفرنس مقررین کا امن بھائیچارے کو فروغ دینے پر زور بڑی ایت سے قبل بڑی خوشخبری ڈینگی ورکرز کی سونی گئی محکمہ خزانہ نے ایت سے قبل تنخواہیں اور بقایات جات جاری کرنے کی منظوری دے دی عید قربان کی آمد شاپور کانجرہ منڈی میں کالے بادل کی دھوم شاپور کانجرہ میں ایک سے بڑھ کر ایک سونہ جانور قیمتیں بھی آسمان پر منڈی میں خریدار کم جانور دیکھنے والے زیادہ سپورٹ فکسنگ کا خیر شاہزیب حسن کی سزا میں مزید اضافہ ایک سال سے بڑھ کر چار سال دس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی بھر قرار پریبیونل نے سزا میں نرمی کی اپیل مسترد کر دی پروفیسر نے گھٹنے ٹیک دیئے کرکٹر محمد حفیظ کہتے ہیں کٹیگری بی ہو یا ای پاکستان کے لیے کھیلنے کو تیار ہوں بی کٹیگری میں شامل کرنے پر بورٹ سے تھوڑا خفا بھی ہوں ٹویٹ پر اظہار اللہ کا احسان ہے ہمارا پاکستان ہے ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے ہم پاکستان ہے اے وطن پیارے وطن پاک وطن گلیوں اور بزاروں میں سب زلالی پرچموں کی بہار مارکٹس میں ملی نغموں کی گونج ہر کوئی جشن ازادی دھوم دھام سے منانے کے لیے پورا اور ازادی کا جشن ہر کوئی تیاریوں میں مگن بسارت سے محروم بچوں کا جوش و جذبہ دیدنی گورنمنٹ سکول برائے بلائنڈ کے طلبہ کی ملی نغمے گاہ کر بھرپور تیاری لاہور گرائمر کالیز کے نال کیمپس میں بھی یوم ازادی کی تقریب طلبہ کی شاندار پرفارمنس الحمرارٹس کاؤنسل میں جشن ازادی کے حوالے سے کلچرل شو کا اینکال